اسلام علیکم آج میں نے بنائی ہے چکن نیہاری جو کہ جلد بن جاتی ہے اور مزیدار بھی بہت ہوتی ہے اس کے لئے میں نے ون کپ آئل لیا ہے اور دو میڈیم سائز کی پیاس لے کر اس کو میں نے براؤن کر لیا ہے جب براؤن ہو جائے تو آپ اس میں ایک کلو چکن واش کر کے ایڈ کر دیجئے اور اس کو بھی ہلکا سا آئل میں بھون لیں تاکہ اس کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے اب اس میں میں نے ون ٹیبل سپون سالڈ حلدی مرچیں زیرہ لال کشمیری مرچیں ادرک لحسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اور نہاری مسالہ ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اب اس کو میں اس کے ساتھ مسالے کو بھی بھون لوں گی تاکہ مسالے کی بھی جو گچھے پن ہوتا ہے وہ بھی اس کا ختم ہو جائے اب اس میں میں نے تقریباً ہاف کپ کے قریب دہی لیا ہے اور اس کو میں نے اس کو اچھے سے پھیٹ کے پھر ایڈ کیا ہے ورنہ گٹلیاں سے بن جاتی ہیں اچھے سے اس کو آپ پھون لیجئے اب جو ہے یہ دیکھیں اس کا آئل اوپر آ گیا ہے پانچ سے دس منٹ میں اس کا آئل اوپر آ جاتا ہے تو آپ اس کا آئل جو ہے وہ آپ نکال لیجئے ورنہ جو ہے آٹا جب آئٹ کرتے ہیں تو آئل ختم ہو جاتا ہے اس میں میں نے ون کپ آٹا لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون بیسن آئٹ کیا ہے اور میں نے اس میں پانی دیر کپ کے قریب ڈالا ہے اور اس میں میں اس کو آئٹ کر کے اس کو بھون لوں گی اب اس میں تقریباً دو کپ میں نے پانی آئٹ کیا ہے جتنا شورپہ آپ کو رکھنا ہو دو سے تین کپ پانی جو ہے وہ کافی ہوگا اس کو ڈال کے میں نے پکا لیا تھا پتہ سے بیس منٹ اور اب چھکن بھی اچھے سے گل گئی ہے اور یہ جو آئل اوپر میں نے نکالا تھا وہ اس کے اوپر ایٹ کر دیا ہے اس کی گریوی اوپر سے بہت اچھا آتی ہے اور اس کا جو ہے آئل بھی اوپر ڈال دیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں مزیدار نہاری ریڈی ہو گئی ہے ہاری مرچیں اور ادرک کے ساتھ میں اس کو سرف کروں گی ہاری مرچ